تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن کی ایک بہت ہی کم مال کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی لزیز اور مزیدار ریسپی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں افشین اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہورمز کیوزین میں تو چکن تو آپ کئی طریقوں سے بناتے ہوں گے آج میرے کہنے پر آپ لوگ ضرور ایک بار یہ ریسپی ٹرائے کیجئے گا آپ ایک بار اسے بنائیں گے تو بار بار یہی چکن کھانے کی فرمائش آئے گی آپ کے پاس تو ریسپی کوئنٹ تک دیکھئے گا اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں اور ہورمز کیوزین کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اس ریسپی کے ہم نے کیسے بنایا ہے تو یہ مزیدار سی چکن بنانے کے لیے میں نے پین میں ایک کپ آئل لے لیا ہے آئل ہلکا گرم ہو جائے تو اس میں شامل کریں گے چکن جو کہ میں نے لیا ہے 750 کرام کے برابر اس میں شامل کر دیں گے نمک half table spoon یا پھر آپ اپنے حساب سے بھی نمک رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی باری کٹی ہوئی تھوڑی سی ادرک بھی ڈالیں گے اب ہم نے چکن کو فرائے کرنا ہے ہائی فلیم پہ بہت ہی سمپل بہت ہی آسان میتھر ہے اس ریسپی کو بنانے کا لیکن ذائقے میں یہ بہت ہی لا جواب ہوتی ہے یہاں پر میں نے تین سے چار چھوٹی والی ہری مرچے بھی شامل کی ہیں بس اسی طرح سے جانا ہے جب تک کہ چکن پہ ہلکا سا کولڈن کلر نہ آ جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن اچھے سے فرائے ہو گئی ہے اب اس میں half table spoon لیسن کا پیسٹ آٹ کریں گے کوشش کیجے گا کہ فریش پیسا ہوا لیسن یوز کریں اس سے بہت ہی بہترین سی خوشبو آتی ہے اب لیسن کے پیسٹ ڈالنے کے بعد ایک سے ڈیل منٹ چکن کو فرائے کریں گے لیسن کے پیسٹ کے ساتھ تو یہاں پر ہماری چکن بہت اچھے سے آٹھ سے دس منٹ تک ہائی فلیم پہ فرائے ہو گئی ہے اس سٹیج پہ ہم اس میں شامل کریں گے پیاز چکن کی اس ریسپی میں ہم چار درمیانے سائز کی پیاز کا استعمال کریں گے کیونکہ ہمیں اس میں گریوی بھی چاہیے ہے پیاز ہم نے اس طرح سے بلکل باریک چوپ کر کے لینی ہے پیاز کو میں نے چوپر میں تھال کر چوپ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو گریٹر کی ہیلپ سے گریٹ کر لیں لیکن آپ نے اسی طرح سے باریک چوپ کر کے ایڈ کرنی ہے اور پیسٹ بنا کر تو بلکل بھی نہیں ڈالیے گا اس سے چکن کا مزہ نہیں آئے گا فلیم کو میڈیم پہ رکھیں گے کیونکہ ہم نے پیاز کو کلر نہیں دینا ہے بس اتنا فرائے کرنا ہے کہ پیاز کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن اور پیاز نے کافی پانی ریلیز کیا ہے اس لئے مزید ہم اس میں پانی شامل نہیں کریں گے اب اس میں ٹیماتر شامل کریں گے یہ پانچ پڑی سائز کے ٹیماتر ہیں اس طرح سے دو دو ٹکروں میں کات کر ڈالیں گے اچھے سے لال والے ٹیماتر استعمال کیجئے گا تاکہ سالن کا کلر اچھا آئے اب ہم نے اسے کور کر دینا ہے اور اسے پکانا ہے پندرہ منٹ کے لئے لو ٹو میڈیم فلیم پہ تاکہ ٹیماتر سوفٹ ہو جائے اور چکن بھی ہماری اچھے سے گک ہو جائے تو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر کافی حد تک سوفٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم نے ٹیماتر کی سکن کو ریموف کر دینا ہے اس طرح سے دیکھئے چمٹے کی ہیلپ سے ہم اس کی سکن کو ریموف کر دیں گے گیاس کی فلیم کو دوبارہ سے ہائے پہ کر دیں گے اور خوب اچھے سے ہمیں اس سے بھونتے جانا ہے ٹیماتر دیکھئے سوفٹ ہو گئے ہیں اور چکن بھی بہت اچھے سے ٹینڈر ہو گئی ہے اسی سٹیج پر ہم نے اس میں سپائیسز آٹ کرنا ہے پیسی لال میج ڈالیں گے ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر آٹ کریں گے ہاف ٹی بل سپون کوٹی لال میج شامل کریں گے ون ٹی بل سپون کے برابر زیرہ پاوڈر ون ٹی بل سپون آٹ کریں گے ہلدی پاوڈر ڈال رہی ہوں میں ون ٹی سپون اور کٹا دھنیا میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی بل سپون مرچے اور نمک آپ اپنے ٹیس کی اکارڈنگ لے سکتے ہیں باقی مسالے آپ نے سب اسی طرح سے ڈالنے ہیں تو میں نے جو سپائیسز مسالے اس میں آٹ کیے ہیں وہ بلکہ پرفیکٹ ہیں اس میں کیونکہ ہم نے اس میں پیاس کا بھی استعمال کیا ہے اور چکن بھی زیادہ ہے اسی حساب سے ہم نے مسالے اس میں ڈالے ہیں تاکہ چکن پھیکی نہ بنے اور بہت ہی اچھا مسالوں کا ذائقہ نکل کر آئے اس میں اب اس میں آدھا کب دہی شامل کرنا ہے دہی کو اچھے سے پھیٹ کے ڈالیں گے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے بس اب ہائی فلیم پر ہمیں اسے پکاتے جانا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین سے یہ چکن کڑائی بن کا تیار ہو رہی ہے جس میں آپ کو بہترین سا مسالہ بھی ملے گا اور کھانے میں بہت ہی لاچفاپ مکھن جیسی سموتھ اور ملائم یہ بن کا تیار ہوتی ہے کہ دیکھئے میں اسے بہت ہی اچھے سے مکس کرتی جا رہی ہوں ہم نے یہاں اچھے سے اس کی بھنائی کر لینی ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے اس کی بہت ہی اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے مسالہ اچھی طرح سے پک چکا ہے آٹھ سے دس منٹ تک مسالے کو دہی ڈالنے کے بعد میں نے اچھے سے پکایا ہے اس سٹیج پر آپ چاہیں تو ہافٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اب جو آخری کے لواز مات ہیں وہ ڈالیں گے جن میں کسوری میتی ہے ون ٹیبل سپون ہاتھوں سے کرش کر کے ڈالیں گے باری کٹی ہوئی ادھرک شامل کیجئے گا ہری میچے آپ اپنے حساب سے جتنی چاہے ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا کٹا ہوا ہرہ دھنیا شامل کریں گے اسے ایک بار اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ بہت ہی خوشبودار مزے کی کڑھائی بن کا تیار ہے کھانے میں یہ اتنا ہی مزتار ہے میری گارنٹی ہے آپ جب اسے بنائیں گے اور اپنی فیاملی کو کھلائیں گے یا گھر میں کوئی اچانک سے مہمان آ جائیں آپ ان کو بنا کر کھلائیں یہ چکن کڑھائی تو وہ لازمی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ ریسپی کس طرح بنائی ہے کونسی چیزیں اس میں ایسی دالی ہیں جس کی وجہ سے یہ بڑی ہی مزے کی بن کا تیار ہوئی ہے تو گرمہ گرم یہ چکن کڑھائی ایک بار تو ضرور آپ نے بنانی ہے اور اسے سرف کریں چپاتی نان اور تافتان کے ساتھ تو لیجئے آج کی بہت ہی مزتار سی ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہے اتنی لذیر ریسپی ہے یہ کہ کھاتے کھاتے پہ تبھائی جاتا ہے لیکن نیت نہیں بھٹی ہے تو فرنس آئی خوب کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اپنے فرنس اور فیاملی میں اور اگر آپ نے چینل پر نیو ہے تو کائنی سبسکرائب کرنا مت پھول لیے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہاں نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ایزی ریسیب ہو سکے نیکس ریسپی میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک افشین کو اجازت دیجئے دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنے بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ